ہم نماز کے سو اہم مسائل نماز کے سو اہم مسائل جن کا مختصر اور آسان نقشہ درزیل ہے اس نقشہ میں نماز کے فرائز واجبات سنت مفسدات مستحبات اور مکروحات کو اس انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ ہر خاص و عام اپنی نمازیں اس کے مطابق ادا کر کے بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل کر سکیں فرائز نماز تیرہ ہیں سات باہر کے چھے اندر کے نمبر ایک بدن کا پاک ہونا نمبر دو کپڑوں کا پاک ہونا نمبر تین جگہ کا پاک ہونا نمبر چار ستر کا چھپانا یعنی مردوں کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورتوں کو سوائے چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے تمام بدن کا ڈھانپنا نمبر پانچ نماز کا وقت ہونا نمبر چھے قبلہ رخ ہونا نمبر سات نیت کرنا چھے اندر کے ان کو ارکان بھی کہتے ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہنا نمبر دو قیام کرنا نمبر تین قرات کرنا نمبر چار رکوع کرنا نمبر پانچ دونوں سجدے کرنا نمبر چھے قائدہ آخیرہ میں تشہود کی مقدار بیٹھنا کل واجبات نماز چودہ ہیں چار قیام کے متعلق فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں کو قرات کے لئے مقرر کرنا نمبر دو فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے کیے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں صورت فاتحہ کا پڑھنا نمبر تین فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد کوئی صورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں پڑھنا نمبر چار صورت فاتحہ کو صورت سے پہلے پڑھنا دو تعدیل ارکان اور ترتیب ارکان کے متعلق نمبر ایک تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کو اتمنان سے اچھی طرح ادا کرنا نمبر دو ترتیب یعنی کرات اور رکوع میں سجدوں اور رکتوں میں ترتیب قائم رکھنا ایک امام کے متعلق امام کو نماز فجر مغرب عشاء جمعہ عیدین تراوی اور رمضان المبارک کے وطروں میں آواز سے کرات کرنا اور زہر و اثر کی نمازوں میں آجستہ پڑھنا دو کومہ جلسہ کے متعلق نمبر ایک کومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا نمبر دو جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا دو تشہود کے متعلق قائدہ اولہ یعنی تین اور چار رکعت والی نماز میں دو رکتوں کے بعد تشہود کی مقدار بیٹھنا نمبر دو دونوں قائدوں میں تشہود پڑھنا تین انفرادی کے متعلق نمبر ایک نماز ویتر میں کنوت کے لئے تکبیر کہنا اور دعا کنوت پڑھنا نمبر دو دونوں عیدوں کی نمازوں میں چھیں زائد تکبیریں کہنا نمبر تین لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیدہ ہونا نماز کی کل سنتیں اکیس ہیں چار تکبیر کے متعلق نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا نمبر دو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ کرنا نمبر تین تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا نمبر چار ایمان کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر بلند آواز سے کہنا آٹھ قیام کے متعلق دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا نمبر دو سنا پڑنا نمبر تین تعوض یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑنا نمبر چار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا نمبر پانچ فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں صورت فاتحہ پڑنا نمبر چھے آمین کہنا نمبر سات سنا تعوض بسم اللہ آمین سب کو آہستہ پڑنا نمبر آٹھ سنت کے موافق قرارت کرنا یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن پڑنا سنت ہے اس کے موافق پڑنا چار رکو اور سجدوں کے متعلق نمبر ایک رکو اور سجدہ میں کم از کم تین بار تصویحات پڑنا نمبر دو رکو میں سر اور پیٹ کو ایک سیدھ میں رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا نمبر تین قومہ میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا رک الحمد کہنا اور منفرد کو دونوں کہنا نمبر چار سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی رکھنا پانچ قائدہ کے متعلق نمبر ایک جلسہ اور قائدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سیرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا نمبر دو تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا نمبر تین قائدہ آخرہ میں تشہد کے بعد دروش شریف وڑھنا نمبر چار درود کے بعد دعا پڑھنا نمبر پانچ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا کل مکروحات نماز انتیس ہیں دو سر کے دو پیشانی کے دو آنکھوں کے دو موں کے دو سینہ کے دو کمر کے تین ہاتھوں کے دو بیٹھنے کے دو کھڑے ہونے کے دو امام کے دو عمومی کے اور چھین کپڑوں کے دو سر کے سستی اور بے پروائی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا نمبر دو بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹیا باندھنا دو پیشانی کے یہ ہیں دو پیشانی کے ایک امامے کے بیچ پر سجدہ کرنا نمبر دو ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا دو آنکھوں کے نمبر ایک آنکھوں کو بند کرنا لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کریں تو مکروہ نہیں نمبر دو قبلے کی طرف سے موں پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا دو موں کے نمبر ایک موں میں روپے پیسہ یا کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرآن کرنے سے مجبور رہے اور قرآن کرنے سے مجبوری ہو جائے تو بالکل نماز نہ ہوگی نمبر دو قصدن جمعائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا دو سینہ کے ہیں نمبر ایک انگڑائی لینا نمبر دو اس طرح کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھنا کے جلدی آس باہر نہ نکل سکیں دو کمر کے ہیں نمبر ایک کمر یا کھوک یا کلہے پر ہاتھ رکھنا نمبر دو پخانا یا پشاب کی حاجت کونے کی حالت میں نماز پڑھنا تین ہاتھوں کے ہیں نمبر ایک انگلیاں چٹخیانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا نمبر دو آیتیں یا صورتیں یا تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا نمبر تین کنکریوں کو ہٹانا لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں مزائقہ نہیں دو بیٹھنے کے ہیں نمبر ایک بلا عذر چار زانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا نمبر دو اکڑوں بیٹھنا یعنی کتے کی طرح بیٹھنا اس طرح کے رانے کھڑی کر کے اور رانوں کو پیٹ سے اور گھنٹوں کو سینے سے گھٹنوں کو سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا دو کھڑے ہونے کے نمبر ایک کسی کے موں کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نمبر دو اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف میں اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا آگے ہیں دو امام کے نمبر ایک امام کا ایک ہاتھ شریع اکیلے اکتدیوں سے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نمبر دو امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا دو عمومی ہیں نمبر ایک خلاف سنت نماز پڑھنا نمبر دو کوہنیوں کو بچھا کر سجدہ کرنا چھیں کپڑوں کے ہیں ایک صدل یعنی کپڑے کا لٹکانا مثلا چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کی نعرے لٹکا دینا اکچن یا چوغہ بغیر آستینوں میں ہار ڈال لے کندوں پر ڈال لینا نمبر دو کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لئے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا نمبر تین کپڑوں یا بدن سے کھیلنا نمبر چار معمولی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا نمبر پانچ جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا نمبر چھیں ایسی جگہ نماز پڑھنا کے نمازی کے سار کے اوپر یا اس کے سامنے یادائیں بائیں سجدے کی جگہ تصویر ہو آگے ہیں مفسدات نماز اٹھارہ ہیں چھیں سلام کلام جواب تکلیف خبر بیماری نمبر ایک سلام کرنا یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا نمبر دو کلام نماز میں قصدن یا بھول کر تھوڑا یا بہت بات کرنا نمبر تین جواب یعنی مسئلہ کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یر ام کل یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا نمبر چار تکلیف یعنی درد رنج کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اوف کرنا نمبر پانچ خبر کسی بری خبر پر یا اچھی خبر پر یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا نمبر چھین بیماری درد یا مسئبت یا دنیاوی غرض کے لئے آواز کے ساتھ رونا آگے ہیں دو مقتدی کے نمبر ایک اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لکمہ دینا نمبر دو امام سے آگے بڑھ جانا یعنی کسی ایک رکن کو امام سے پہلے ادا کرنا آگے ہیں دو قرآن شریف کے نمبر ایک قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا نمبر دو قرآن شریف پڑھنے میں کوئی سخت کرنا نمبر دو مو یعنی کھانا پینا کسدن ہو یا بھول کر نمبر تین سینہ یعنی مو قبلہ کی طرف سے بلا عذر پھیر لینا نمبر چار ستر یعنی ستر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہر نمبر پانچ قدم یعنی دو صف آگے یا دو صف پیچھے چلنا آگے ہیں تین اکیلے کے ایک نمبر ایک بالغ آدمی کا نماز میں کہہ کہا مار کر یا با آواز ہنسنا نمبر دو عمل کسیر یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا نمبر تین دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے مثلا یا اللہ مجھے سو روپے دے آگے ہیں نماز کے مستحباد مستحباد نماز پانچ ہیں تین نماز کے متعلق نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو دونوں ہتھیلیاں آستینوں سے باہر نکالنا اور عورتوں کو دوپٹے کے اندر ہی سے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھانا نمبر دو رکو اور سجدے میں منفرد کو تین مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا نمبر تین قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر رکو میں قدموں پر سجدے میں ناک پر قائدہ میں گود پر اور سلام کہتے وقت اپنے کندوں پر نگا رکھنا آگے ہیں دو جسم کے متعلق نمبر ایک خانسی کو اپنی طاقت پر نہ آنے دینا نمبر دو جمعائی میں موں کو بند رکھنا اور اگر کھل ہی جائے تو قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کی پشت پر سے رکنا اور بکیہ ارکان میں بائیں ہاتھ کی پشت سے چھپا لینا آگے ہے خواتین کے متعلق خواتین کا طریقہ نماز نمبر ایک عورت کے قیام میں دونوں پاؤں ملے ہوئے ہوں نیج رکوب و سجدہ میں ٹخنے ملائے نمبر دو تکبیر تحریمہ کے لئے عورتوں کو ہر حال میں دوبٹا کے اندر ہاتھ اٹھانے چاہیے باہر نہ نکال نمبر تین عورتوں کو صرف اپنے کندوں کے برابر ہاتھ اٹھانے چاہیے نمبر چار عورتوں کو تکبیر تحریمہ کے بعد سینہ پر ہاتھ باندھنے چاہیے نمبر پانچ عورت اپنی دانی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھے رکو میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے رکو میں گھٹنوں کو نہ جھکائے کوہنیاں پہلوں سے ملی ہوئی ہوں نمبر آٹھ سجدہ میں دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے نہ کرے پیر دانی طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھے اور خوب سمٹ کر سجدہ کرے نمبر نو اتحیات میں بیر دانی طرف نکال کر سرین پر بیٹھے ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور نماز میں کوئی عمر پیش آوے یعنی کوئی آگے سے گزرے تالی کی بجائے سبحان اللہ کہے نمبر دس عورت ہر نماز خوا جہری ہو یا سری قرآن آہستہ قرآن پر فرض نہیں اور وہ عورت یہ کام نہ کرے عورت ازان نہ دے عورت مسجد میں اتقاف نہ کرے عورت فجر کی نماز اندھیرے میں پڑے عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں عورت ایام تشریق میں تکبیر آہستہ پڑے عورت پر ایدین کی نماز واجب نہیں